جائے شری رام بھارت ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں رام کی آرتی ہوتی ہے آج ہم جس کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے کیشو مہاراج جی ہاں دوستو جب کیشو مہاراج ساؤتھ افریقہ کے میدان میں آئے اور ان کی بیٹنگ تھی تب میدان میں رام سیا رام کے گانے سن کر بھارتیے ٹیم میں حیران ہو گئے تھے ویسے جب کیشو مہاراج میدان میں کیل راہل کے سامنے تھے تب راہل نے بولا آپ جب بھی آتے ہو تب رام سیا رام گانہ بچتے رہتا ہے تب مہاراج نے کہا ہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ بھی ہے کہ مہاراج ہنمان جی کے بہت بڑے بھکت ہیں اتنے بڑے بھکت کی مہاراج نے اپنے بلے پر اوم لکھا ہوا ہے کیشو کو وشو کپ میں بھی اوم بیٹ سے کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیشو مہاراج دکشن افریقہ کے لیے لمبے سمیے سے کھیل رہے ہیں لیکن وہ بھارتی مول کے ہیں اور ہندو دھرم کے پرتی ان کی گہری آستھا ہے ان کا پورا نام کیشو آتمانند مہاراج ہے اور جنم دکشن افریقہ کے دربن میں ہوا تھا یہ بات ہے کی کیشو کے پوروج اتر پردیش کے سلطانپور کے رہنے والے تھے لیکن اٹھارہ سو چاہتر میں سبھی دربن شفٹ ہو گئے تھے بھلے ہی ان کا جنم بھارت میں نہیں ہوا لیکن ایک بھارتیے اور ہندو کی طرح ان کی دھرم کے پرتی گہری آستھا ہے اور آج بھی کیشو و اس کے پریوار بھارتیے ریتی ریوازوں سے جڑے ہیں بھارت سے کیشو کو بہت زیادہ پیار ہے اور وہ سمیہ سمیہ پر مندر دکھانے پر درشن کے لیے بھی جاتے ہیں ہندو دھرم کے پرتی آستھا ہونے کے ساتھ ہی کیشو مہاراج ہنمان جی کے بھکت بھی ہے سال دوہزار بائیس کے ڈسمبر مہینے میں کیشو نے اپنی ایک بلیک اینڈ فائٹ فوٹو پوسٹ کی تھی جس میں وہ پریکٹس کے دوران اپنے بلے کو نہار رہے ہیں اس بلے پر آپ اوم کا چنھ ساف دیکھ سکتے ہیں اس پوسٹ کو اب تک ادھک لائکس مل چکے ہیں کیشو حال ہی میں بھارت دورے پر آئے تھے اور اس وقت انہوں نے تیروہ ننت پرم میں پوتر پدنا بھسوامی مندر کا درشن کیا تھا یہی نہیں جب بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ چل رہا تھا تب ویرات کوہلی نے کیشو مہاراج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کا سممان کیا وہی میدان میں آتے رام سیا رام گانا بھی بجایا گیا یہی سممان کیشو مہاراج کو ہمیشہ ملتے آیا ہے کیشو نے اکٹوبر میں اپنی گرل فرینڈ لرشا منسامی سے شادی کی ان کی پتنی خود بھی ایک اچھی کتھک ڈانسر ہے دونوں نے لمبے سمیہ تک ایک ساتھ سمیہ بیتانے کے بعد شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا اور بھارتی پریدھان میں شادی کی کیشو کرکٹ کے ساتھ ساتھ اپنے دھارمک ریتی روازوں کا بھی اچھے سے پالن کرتے ہیں اور بھگوان رام کے ساتھ ساتھ ہنمان جی کے بھی بھکت ہے دوستوں کیا کیشو مہاراج کو بھارتیہ ٹیم میں کھیلنا چاہیے اور انہیں کون سے کھلاڑی کے ساتھ رپلیس کر سکتے ہیں کومنٹ کر بتائے